بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم تو میر یوٹیوب چینل کیسے ہیں آپ سب آج آپ کے ساتھ میں شیئر کر رہی ہوں چکن پٹیٹو سناکس کی ریسیپی جو کہ ہم بنائیں گے ایک پاو چکن کے ساتھ اتنے دھیر سارے یمی سے سناکس تو چلیے جلدی سے ریسیپی کو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے یہاں میں نے لیے تھے آلو ایک پاو جن کو میں نے بوائل کر لیا بوائل کر کے میں نے نے میش کر لیا اچھی طرح سے اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے گاجر آدھا کپ شریڈڈ گاجر لی تھی میں نے اور آدھا کپ ہی اس میں میں نے لی ہے باریک کٹیوی شملا مرچ ٹماٹر لیا تھا میں نے ایک چھوٹے سائز کا چاپ کر لیا اس کے سیڈ ہم نکال لیں گے بیج نکال کے اور یہاں ایک پاو میں نے لی تھی چکن جس کو میں نے بوائل کیا تھا نمک اور کالی مرچ ڈال کے اور پھر اس کو میں نے چاپر میں ڈال کر چاپ کر لیا چاپر نہیں ہے تو آپ ایسے ہی باریک باریک سا ہاتھوں سے شریڈ کر سکتے ہیں نمک ڈال رہی ہوں آدھا چھوٹا چمچ کالی مرچ اس میں میں ڈال رہی ہوں آدھا چھوٹا چمچ چلی فلیکس کٹی لال مرچ آدھا چھوٹا چمچ یہاں جائے گا تھوڑا سا زیرہ آدھا چھوٹا چمچ اچھی طرح سے اس کو ہم میکس کریں گے تو چلیں جی اب باری ہے شیپ دینے کی اب ہم دیں گے اپنا سناکس کو شیپ اور یہاں پر اس طرح سے میں ہاتھوں سے اس کو تھوڑا تھوڑا سا اوول شیپ میں تھوڑی لمبائی کی شیپ میں بنا رہی ہوں گول گول رول کیا اسی طرح سے تمام رولز ہم بنا کر تیار کر لیں گے اور یہ دیکھیں سائیڈوں سے اس طرح سے کتنے پیارے لگ رہے ہیں یہ کلر فل سے ان سب کو ہم نے بنا لیا اب یہاں پر باری ہے اس کی کوٹنگ کی یہاں میں نے لیا تھا میدہ تین چمچ میدہ لیا تھا جس کو میں نے پانی دال کر مکس کر لیا ڈرائی میدہ لیا ہے اور یہاں پر لیا ہے میں نے بریٹ کرمز سب سے پہلے ہم ایک پٹیٹو سنیک کو اٹھائیں گے اور اس کو ہم ڈرائی میدے میں کوٹ کریں گے پھر ہم لیں گے لکوٹ میدہ اس کے اندر ہم اس کو کوٹ کریں گے اور اس کے ساتھ ہی ہم اسے ڈال دیں گے بریٹ کرمز میں بریٹ کرمز سے اچھی طرح سے ہم اسے کوٹ کریں گے اسے بہت ہی کرنچی اور بہت ہی مزے کے بن کر تیار ہوں گے باہر سے یہ بہت کرنچی ہوں گے اور اندر سے یہ بہت ہی زیادہ سوفٹ بن کر تیار ہوں گے اور بس اسی طرح سے ہم نے تمام پٹیٹو سنیکس کو شیپ دے لینی ہے اور شیپ دینے کے بعد اس کی کوٹنگ کر لینی ہے اور یہاں پر آپ اس کو فریز بھی کر سکتے ہیں اب باریاں ان کو فرائے کرنے کی تو کڑاہی میں میں نے آئل کر لیا تھا گرم اب ہم اسے گولڈن فرائے ہونے تک فرائے کریں گے اور یہ دیکھیں اس طرح سے آپ اس کو مسلسل ہلاتے جائیں تاکہ چاروں طرف کلر ایک جیسا ہے اور یہاں پر بہت ہی خوبصورت سا گولڈن کلر آ گیا ہے اور یہ ہمارے پٹیٹو سناکس جو ہیں بن گئے ہیں باقی کو بھی ہم اسی طرح سے فرائے کر لیں گے اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے بہت ہی مزیدار سے ہمارے چکن پٹیٹو سناکس بن کر تیار ہیں یہ کھانے میں بہت ہی زیادہ تیسٹی تھے یہ کتنے کرنچی بن کر تیار ہوں میں ہیں یہاں آپ اس کے آواز سن سکتے ہیں تو یہاں پر اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اگر پہلے سے سبسکرائب کر دیا ہے تو اس کے لئے تینکیو اور اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور یہ دیکھیں اندر سے بھی اس کی لکھ کتنی خوبصورت لگ رہی ہے پھر ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ کسی اچھی سی نئی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لئے کافی و مزے کرو لا پیس